یہ سارے معاملہ در ڈی جی ڈی او پر جا رہے ہیں اس کے بعد جو آپ نے ووڈ لکھا لے وہ بھی مہا سے باہر ہوگئے فورجی ڈاکومنٹس وہاں پر مکڑے گئے ابھی آپ کی پوری پریس کانکرنس جو یہ ہی ہے کہ ایک گروپ یہ سارا مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں اس کے اقلابی چار شوئی نظر آ رہی ہے آپ الیکشن کمیشن ہیں آپ تو تو یہ جتنی ایکسر سا ہی ہوگئی ہے اوپر سے ایبزرور آگئے آپ نہیں سمتے کہ ایسے الیکشن کمیشن آپ کی مورد ویلیو آپ لوس کر چکے ہیں اور آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن سے تاکہ الیکشن کا محول جو ہے وہ دونوں گروپوں کے لیے ایسا ایک الیکشن کمیشن ہو جس پر دونوں گروپ اعتماد کریں تو یہ تو ساری چیزیں آپ کی ڈی جی ٹی او جو ہے وہ آور ٹرن کرتا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن 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 چلو میں ایک کرتا ہے میرے خیال میں کہ آپ نے پہلے جو میں نے لیٹر پڑھا ہے وہ آپ نے سنا نہیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے آپ پھر یہ سوال کرنا کا بنتا نہیں تھا کہ آپ نے سارا کس کو چار شیٹ کیا ہم نے کسی نے کسی گروپ کو بہر خال میں چار شیٹ نہیں کیا کوئی ایسے کوئی بیان ہم لوگوں نے دیا نگاپر آئیوئی وہ بات میں ہی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کیا وہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ ساری چیزیں دی جی ٹی او بتا رہا ہے الیکشن کمیشن پر تو اعتماد ہی رہی ہے گروپ کا الیکشن کمیشن تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک پارٹی بنا ہوا ہے جس پر اعتماد ہی نہیں ہے تین گروپ میں دو کا اعتماد رہی ہیں تو میرا تو پسچن ہی ہے کہ آپ کی مورال ویلیو آپ لوس کر چکے ہیں اعتماد ہی رہا ہے اس سے اعتماد ہی ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں ان کا مقصد بھی ایک گروپ کا یہ ہے ایک گروپ کیوں کہہ رہا ہوں میں ایک گروپ کیوں کہہ رہا ہوں آپ ترہا سنے پلیز آپ کو ایسے سننا چاہیے ایک گروپ کیوں کہہ رہا ہوں اب سوچل ویڈیو سارا دیکھنا ہوں پہلے دن اب الیکشن جس دن الیکشن کمیشن بنایا ہے اگلے دن کی خبار آپ تو میں دے دیتا ہوں اور کہ ساری نہیں ایک خبار اس میں یہ بیان آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن بائیس کیوں بھائی کیسے ہے اگزیکٹیو بارڈی نے پاس کیا ہے ڈی جی ڈیو صاحب نے کیا ہے ضروری ہے کہ ایک گروپ جب یہ کہہ کہ یہ میرا بندہ جانا چاہیے کسی ایک گروپ کا نہیں ہے اگزیکٹیو بارڈی کے پاس اختیار ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کو بنانے کا جس میں سارے گروپ ہیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کیوں چارشیٹ ہے ہم نے کیوں چارشیٹ کسی کو لگانی ہے ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے ہمیں یہ سمجھتے ہیں جس طرح آپ کا سوال ہے آپ ان کا پروپوگنڈا سن کے آپ یہ ہم بھی بھی سوال کر رہے ہیں یہ ہی ان کا مقصد ہے مقصد کیا ہے پرویشر میں لے آئیں گے ہم الیکشن کمیشن پریشر میں آ جائے گا میڈیا کو ہم روز ایسا بتائیں اتنا جھوٹ بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے میں نے پہلے سب سے آپ کے کہا ہے ہمارے لب سے لے ہوئے ہیں ہم سٹیج پہ نہیں کرے ہو سکتے میں ٹک ٹاک بنا کے نہیں بینج سکتا اگر میں الیکشن کمیشن نہ ہوں ایک ایک بندے کو ایک ایک چیز کا اس کی وقت جواب دے سکتا ہوں ہمارے نام لے لے کے کیا جا رہے ہیں اور جھوٹ بولا جا رہا ہے کئی لوگوں کو کئی لوگوں کو میرے دوست ہیں میں ان کو کوئی غلط لفظ نہیں ہے ایسے سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور پیچھے سے آکے معذرت بھی کر جاتی ہیں یا یہ کون لوگ ہیں کس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بھی ذہن بنا دیا گیا پرپو گھنڈے سے کہ شاید یہ کام ہوا ہوا ہے اور آپ کے سوالوں سے بھی نظر آ رہا ہے لفیہ سے بھی آ رہا ہے نظر ایسا نہیں ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کہاں بے خرابی کی ہے آپ ہمیں بتا دیں ڈی جی ڈیو صاحب اتا فریض صاحب کے کاغذ جو ہے رجیک کی ہے جس بیس پہ ہم نے رجیک کی ہے ہیرنگ کے دوران گھٹ گھنٹا ہیرنگ ہوئی آٹھ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں ہیرنگ کے دوران خایہ صاحب ہے آپ کو ہم حلفا یہ کہتے ہیں پوری کی پوری ہیرنگ میں انہوں نے کہا تین سو پینسل دن پورے ہونے ضروری تھے ہیرنگ ختم ہو گئی یہیں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ڈسکلوز نہیں کروں گا انہوں نے اپرے ریسورس سے میڈیا کے بندوں سے ڈیجیٹی آف اسلام باہ سے رپورٹ لی ہے مجھے فون ہے میں کہا بھائی میرے پاس تو یہاں تک کی رپورٹ ہے تریب عغد کی آئے ہیں اس میں تو ڈیجیٹیو صاحب ماننے میں نظر آئے ہیں ان کا چلے میں میں اپنے ریسورس سے پتا کروا لیتا انہوں نے اپنے ریسورس سے پتا کروایا ہے اس ریسورس سے بھی یہی کہا کہ چیمبر کے حق میں فیصلہ ہے میرے پاس جو بات کچھا آف دی ریکارڈ باتے ہیں آف دی ریکارڈ باتے ہیں ہوا کیا میں آپ کو بتایا ساڑھے تین بجے ہیرنگ ختم ہوتی ہے ہم وہاں سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں ساڑھے چار بات جاتے ہیں ڈیجیٹو صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس تو بھی تک فیصلہ نہیں آیا اس کے بعد آفیس آف ہو گیا ہم نے سیکس سے پوچھا یہ چل رہا ہے تصدیق کریں سٹاف سے جو کیا انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے فیصلہ تو ہوا ہی نہیں ہے سورس چلے سیکٹری چیمبر کو ہم نے بار بار کہا کہ کسی نیچے پر سٹاف سے ہیں جو ٹائپ کرتا ہے کسی کو بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے اگلے دن جا کے وہ فیصلہ آ جاتا ہے وہ کس طرح آ جاتا ہے ڈیجیٹو کیوں پاس تیار ہیں وہ کر سکتا ہے کس طرح انہوں نے کروایا ہے جو بزارہ نظر آ رہا ہے جو ہم اس کو پر تفسرہ نہیں چاکتا ہے خودا سا آئی جاتا ہے آپ کے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی moral value as a patient جاتا ہوں یہ میرا question ہے میں ایک چیز ابھی بھی آپ کو بتاؤں پایس بھی کہہ لیا میں ایک چیز آپ کو بتا جاتا چاہتا ہوں آپ سارے بھائیوں کو ایک چیز بتانا بتانا چاہتا ہوں آپ سوال میں آج بھی آپ بلکہ سوال کریں ہم نہیں کہتے ہیں آپ بائیس وہ آج یہ نہیں کہ آپ جو وہ کہتے ہیں نا اپنے چونکہ بہت فاضد ہو رہے ہیں اچھا آج بھی آپ بھی تو چل رہے ہیں اچھا کہ چینل کی انسٹرین میں اتنے فیصلے الیکشن کے موٹرن کبھی بھی نہیں ہوئے جنہیں اس بار ہو رہے ہیں یہ آپ کی مورو لینڈو پیٹ پرسچن ہے اس کا دعا ہے میں انور صاحب ایک سکتے ہیں میں بتایا ایک چیز آپ کو میں بتاؤ جس بیس پہ ہم نے ان کے کاغذ ان کو ناہل کیا تھا میں سمجھتا ہوں آج تھی بیجیوٹیو صاحب کا فیصلہ ہے ہماری سرانکھوں پہ اس کے فیصلے کی وجہ سے ہم نے ان کا نام بھی گالنا ہے اگر وہی بندہ اس پوائنٹ کے اوپر آج میں رہے رہے ہیں کہ میں نے جو فیصلہ کلیرنا کیا تھا بیجیوٹیو صاحب کے پاس انہوں نے فیصلہ دیا ہم باشت تیار ہیں ہم ان سے ماننے کے لئے تیار ہیں جی آبت سب ایک منٹ سر ایک منٹ پلیز آپ سب دو فیصلے واپس ووٹر لیسٹ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے پاس آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کیا ریکارڈ کیا ہے آفیس میں جو فائل پڑی ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہم نے وہ فائل دیکھی جو ایس پر لاؤ بنتا تھا فائل میں لکھا تھا ٹرن آور پوری ہے ٹائم پور ہے ہم نے اس کے حساب سے جو نکالنے والے تھے نکال دیئے جس کا ریکارڈ پورا تھا ہم نے وہ رکھ لیا اس سے آگے ہمارے پاس انور صاحب نے ایکسپرین کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے ایف بی آر میں جائے گے اس طرح کا آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا اینا در ایکسپرین کر رہا جہاں تک بات ہے نا دوسرے پیت لے دیکھیں دیجیٹو صاحب چونکہ ایک آفیس انڈیپینڈنٹ آفیس کچھ کہے تو نہیں سکتے لیکن مجھے ایک بات آپ بتائیں ایک لیم ہے چلیں آپ